آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں فیس بوک ایڈ اپٹمائزیشن کہ آپ اپنے ایڈ کی اپٹمائزیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں فیس بوک ایڈ اپٹمائزیشن تو بیسکلی اس کے کچھ سٹیپ ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کو مائن میں رکھنی ہوتی ہے جس کی بیس پہ آپ جی اپٹمائزیشن کرتے ہیں اپٹمائزیشن کرنے سے آپ کی جو ایڈ ہیں اس کی افیکٹیفنس اور اس کی ریچ تاگٹ اوڈینس تک پہنچتی ہے اور آپ کا ایڈ جو بیس پرفارم کرتا ہے اگر آپ اپٹمائزیشن کرتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں کیا اس کو ضرورت ہوتی ہے اپٹمائزیشن کی کس ٹائم ہوتی ہے کس ٹائم نہیں ہوتی وہ سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگوں آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کوئی پوائنٹ آپ نے میس نہیں کرنا اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اس چینل کو اپنی سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو اپنے لازمی لائک کر دینا چلیں ویڈیو سار کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہو کس طرح سے کتنے ویسے ہم اپٹمائزیشن کر سکتے ہیں سکس ویسے جو ہم اپنے ایڈز کی اپٹمائزیشن کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی افیکٹیونیس کو انکریز کر سکے اور اپنی ریچ جو ہے ٹارگٹ آوڈینس تک اس کو پنچا سکے تو چھے طریقوں سے ہم اپٹمائزیشن کر سکتے ہیں پہلے دو جو ہمارے پاس ویسے ہیں وہ ہے سیٹ یور اوبجیکٹیو انڈ ڈیفانڈ یور ٹارگٹ آوڈینس سیٹ یور اوبجیکٹیو جب آپ ایڈز چلانے لگتے ہیں فیس بوک ایڈز پہ آپ سے وہ اوبجیکٹیو پوچھتا ہے کہ آپ کے ایڈز کی اوبجیکٹیو کیا ہے مست لوگ جہاں وہ کنورجن کے لیے ایڈز چلا رہے ہوتے ہیں مینکن کو چاہیے ہوتی سیل لیکن وہ اپنی اوبجیکٹیو جہاں وہ ٹریفک کمپینس لیٹ کر لیتے ہیں اٹس مینکہ ان کا جو ہے وہ کبھی بھی سیل نہیں آ سکتی کیونکہ انہوں نے بیسک ہی جو ان کی فاؤنڈیشن رکھی اپنے کمپینس کی وہی غلط رکھی ہے ٹریفک کمپینس سے جو آپ کو جو آڈینس ملتے ہیں اس کی انٹینشن بائر والی نہیں ہوتی وہ جسٹ ایک انفرمیٹیو کونٹنٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں انفرمیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں جو سرویس آپ بیج رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو کنورجن چاہیے تو آپ کنورجن کمپینس لیٹ کریں اگر آپ کو لیڈز چاہیے تو آپ لیڈز سیلٹ کریں تو اس وجہ سے آپ کو اپنی اوبجیکٹیو کو اس کی بیس پہ اپٹمائز کرنا چاہیے اس کے بعد ہے ٹارگٹ آڈینس اب ٹارگٹ آڈینس جو ہے آپ کے پاس ایڈسٹ لیول پہ آپ ٹارگٹ آڈینس لیٹ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو کسٹمر کا ایوٹار پتا ہو آپ اس کی جنڈر کیا ہے اس کا اس کی ایج کیا اس کی ٹھیک ہے لوکیشن کیا کس لوکیشن میں رہتا ہے وہ اور اس کی انٹرسٹ کیا ہے موسیل لوگ انٹرسٹ کی بیس پہ جو ہے انٹرسٹ سیلٹ کرتے ہیں سمٹائم آپ کو براؤڈ آڈینس ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ کی کون سی اگر آپ میسیف آڈینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تب تو آپ براؤڈ آڈینس کی طرف جائے اگر آپ ایسی آڈینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس کا جو والیم ہے بہت کم ہے تو اس کے لئے پھر آپ انٹرسٹ سیلٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے آپ اپنی ٹارگٹ آڈینس تک پہنچتے ہیں اور ہمارے پاس دو تھرڈ میتھڈ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ہائی کولٹی ایڈ یوز کریں بہت سے لوگ جہاں وہ کسی اور کا اوبجیکٹیف جو کریٹیف ہے وہ اپنے ایڈ میں یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوپی رائٹ ایشو آ سکتے ہیں یا اور کوئی ان کا ایڈ اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جہاں بہت سارے ایشو آتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ خیال کرنا ہے کہ آپ کا جو ایڈ کولٹی ہے نا وہ ہائی ہونی چاہیے اور آپ کا جو ایڈ کولٹی ہے وہ تو ہائی ہوئی لیکن جو آپ نے کریٹیف بنایا ہے وہ آپ کی آڈینس کو اپیل کرتا ہو اس کی ڈیزائر کو اپیل کرتا ہو مہنکہ آپ کی جو آڈینس ہے جس کو آپ ٹاگٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ ایڈ دکھانا چاہ رہے ہیں اس کو اپیل کر رہا ہوں اس پہ وہ کلک کریں اس کی میسیف ڈیزائر آڈینس کو وہ ٹاگٹ کر رہا ہو تو اس کے لئے آپ کو آپ کو کسٹمر سائکولیجی کا پتا ہو ٹھیک ہے کریٹیف بناتے ٹائم اپنا میسیج بناتے ٹائم آپ کو کسٹمر سائکولیجی کا پتا ہو ٹیفک آڈینس کا پتا ہو آڈینس آڈینس کا پتا ہو کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ کس لیول پہ ان کی آڈینس لیول کی ہمارے پروڈکٹ کے ساتھ یہ ہمارے کمپریٹر پروڈکٹ کے ساتھ کیا اس کی آڈینس ہے اس کے بعد ٹیسٹ آڈ فارمیٹ ٹیسٹ ایڈ فورمیٹ آپ کو لازمی کرنے چاہیے آپ کو ایڈ ایڈ سٹ کے اندر تین کریٹیو لازمی کرنے چاہیے ایک ایمیج ایڈ ایک ویڈیو ایڈ ایک راؤزل ایڈ مرنکہ آپ کو ایڈ فورمیٹ لازمی ٹیسٹ کرنے چاہیے اس سے جو ہے آپ کو پتا چلتا ہے کون سی جو ہمارے پاس کریٹیو ہے نا وہ بیسٹ پرفورم کر رہا ہے کون سا ہماری آڈینس اس کے ساتھ انٹریکٹ زیادہ کر رہی ہے تو ہمیں اس فورمیٹ پہ کام کرنا چاہیے مزید ہمیں کیونکہ ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں فیوچر میں کون سی جو کریٹیو ہمیں یوز کرنا چاہیے اور فیفت ہمارے پاس اپٹمائز ایڈ ڈیویری اب ایڈ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اپٹمائز نہیں ہوتا آپ کے ایڈمین کے آپ نے بیڈنگ جو ہے وہ غلط رکھی ہوتی ہے اور ایڈر آپ نے کچھ اور سیڈ کی ہوتا ہے اور آپ اپٹمائز کسی اور کر رہے ہوتے ہیں بینکہ آپ نے ایڈر سیڈ کر لی ہے پرچیز والا یا آپ نے کنورجن سیڈ کر لی ہے یا آپ جو ہے میسیج کمپین یوز کر رہے ہیں اور آپ نے جو اپٹمائز کیا ایڈ ڈیویری کو اپٹمائز کیا وہ کیا آپ نے کنورجن کے لیے ایسے اگر آپ ایڈر سیڈ کریں گے تو آپ کو کبھی بھی ایڈ آپ کا ایڈ جو ہے وہ بیس پر فورم نہیں کرے گا تو آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کی objective ہونا تو اسی کے ہی مطابق آپ نے اپنی ایڈ delivery کو select کرنا ہے اگر conversion کر رہے ہیں تو conversion select کر اگر message campaign آپ use کر رہے ہیں message objective تو اس کے لیے آپ جو ہے conversation select کریں اگر آپ traffic campaign use کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ landing page use کر سکتے ہیں landing page view یا پھر آپ اس کے لیے clicks use کر سکتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگ clicks کریں اس وجہ سے ایڈ ڈلیویری اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کی جو ایڈ placement ہے کہ آپ placement کہاں کریں instagram پہ facebook پہ کہاں پہ میسنجر میں کہاں پہ آپ ایڈ دکھانا چاہ رہے ہیں یہ چیزیں آپ کے mind میں ہونا لازمی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کا ایڈ جو کہاں شو ہونا چاہیے اس طرح سے جو آپ اپنی جو ایڈ ڈلیویری ہے اس کو optimize کرتے ہیں last yes monitor adjust add campaign اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایڈ چلا دیتے ہیں یا آپ campaign چلا دیتے ہیں لیکن اس کو پھر monitor نہیں کرتے ہیں اس کو analysis نہیں کرتے ہیں اس کے جو matrix ہوتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے آپ ایک دفعہ چلا کے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں حالکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ آپ اس کو analysis کریں کہ ہماری جو campaign ہے کس direction میں جا رہے گی یا جس مقصد کے لیے ہم نے add چلا ہے کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو آپ کو initial stage پہ ہی آپ کو analysis کرنا start کر دینا چاہیے اور جب تک آپ کو best performance میر رہی ہوتے تب تک آپ اس کو چلنے ادھر وائز آپ اس کو stop کر دیں اس طرح سے جو ہے آپ اپنی campaign کو monitor کرتے ہیں adjust کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو campaign کی جو performance ہے وہ increase ہو اور آپ target audience تک reach out کر سکے اور effectiveness آپ create کر سکے اپنی ایڈ میں اس طرح سے جو ہے آپ اپنی ads کی optimization کرتے ہیں یہ پورے method تھے جس سے جو ہے آپ لازمی use کرنے چاہیے آپ کو اپنی optimization کرنے کے لیے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگے کوئی بات اگر سمجھ نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں میں سے پوچھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی